مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم منزعن عن شریکن فی محاسنی فجوہل الحسن فیه غلم قاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال بالکرمی محمد ذکره روحل لانفوسینا محمد شکر فرد عالاً عممی رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالو و عم نوالو و اتمہ برانو و عزمہ شانو و جلہ ذکروہ و عزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کندیلِ قرآنی شعبازِ لامکانی غوثِ سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی خودِ زرسیم العزیز کی یاد میں اجتماع جمعہ المبارک کے موقع پر غوثِ عظم کانفرنس کے اندر ہم موجود ہیں میری دعا ہے خالقِ کائنات جلالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ربِ زُد جلالی آخری امت کو موجودِ دین موجودِ دین اور اولیاءِ کاملین کی خصوصی شخصیات عطا کی ہیں پہلے جس وقت معاشرے کے اندر بدی چھا جاتی تھی تربِ زُد جلال کسی نبی یا رسول کو مغوث کرتا تھا اور تب جا کر معاشرہ سودرتا تھا چونکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تربِ زُد جلال نے آپ ہی کے نور سے قیامت تک کے لیے عدایت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے اور اس کا طریقے کان اس امت میں جو صرف اسی کی شان ہے موجودِ دین موجودِ دین خصوصی طور پر ان سجیوں کے اندر بیجے گئے اور قیامت تک وہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا کہ جب بھی معاشرے کے اندر بگاڑ آیا تو اس امت کے نفوسِ قلسیہ نے اس کا مقابلہ کیا ان نظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی پیرانے پیر حضرتِ شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سیول عزیز کی ہستی ہے آپ کا لکب ہی موجودِ دین ہے احیاءِ دین کا کام آپ نے بڑے جامعے انداز میں کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے علماء امتی کامبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی طرح ہے تو ان علماء سے مراد حضرتِ غوثِ عظم رحمہ اللہ تعالی جیسے علماء ہیں اور پھر جو تشبید ہی ہے تو وہ تبلیغِ دین میں تشبیدی ہے کہ جس طرح امبیاءِ بری اسرائیل دین کی تبلیغ کرتے تھے اور وہ معاشرے سے اندھیرے دور کرتے تھے اس طرح میری امت کے بولاماء بھی معاشرے سے بزریہ تبلیغِ دین اندھیروں کو دون کریں گے اور قیامت تک کے لیے ربِ ذوالجلال نے یہ تبلیغ اور دین کا لوگوں تک پہنچانا یہ شعبہ ربِ ذوالجلال نے میری امت کو عطا فرمایا ہے حضرتِ غوثِ عظم رحمہ اللہ تعالی آپ مادرزاد ولی ہیں اور کرامات کے لحاظ سے ابن رجب محمد نے کہا کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کی کرام توب اجماع منقض ہے امت کا یعنی اتنی کسرت سے آپ کی کرامتے ہیں کہ یہ بیان میں ان پر اتفاق کرنے میں ان کو ماننے میں امت میں اجماع پایا جاتا ہے یعنی کوئی اس کا انکار نہیں کر سکا یعنی تک ابن تیمیہ نے بھی اپنے فتاوہ کے اندر فتاوہ ابن تیمیہ میں حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات کا ذکر کیا ہے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ آپ کو ربیز الجلال نے روحانی قوت جو عطا کی تھی وہ اتنی زبردست تھی کہ آپ نے خود کسیدہ غوثیہ میں یہ اشارت فرمایا اللہ تعالی کہ جو میرا سر ہے یعنی میری روحانیت کا جو راز ہے جو میری روحانیت کی قوت ہے تحديث نعمت کے طور پر حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اظہار کیا یعنی ویسے تو شریعت میں یعنی اپنے مو اپنی تعریف نہ کی جائے لیکن کسی مقام پر اللہ کی نعمت کے شکر کے لئے اس کا اظہار کرنا بھی شریعت کا ہی حکم ہے جس طرح حضرتِ یوسف علیہ السلام نے کہ اجعلنی علا خزائن الارد انی حفیظ علیم کہ مجھے خزائن ارد پر تم معمول کر دو مصر کے بادشاہ سے کہا انی حفیظ علیم کیونکہ میں حفیظ بھی ہوں میں علیم بھی ہوں تو اس نکتہ نظر سے حضرت غوش پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ اظہار فرما رہے ہیں وَلَوْا الْقَيْتُهُ سِرِّ فی جوالی اگر میں اپنی روحانیت کی تجلی پہاڑوں پہ گراؤں لَدُقْتْ وَخْتَفَتْ بِينَ الرَّمَالِي تو پہاڑ ریت بن جائیں ان کی وہ سختی پختگی سب ختم ہو جائے وَلَوْا الْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ مَنْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِ اگر میں اپنی روحانیت کی تجلی آگ پر ڈالوں تو آگ ساری مجھ جائے یہ جو ایٹم بم کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں حضرت غوث باد نے اس لمانے میں ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ میری روحانیت ان سب سے آگے ہے اور پھر پہلی چیزوں کی اندر یہ ذکر کیا کہ میری روحانیت کا جلال یہ ہے کہ اس کے سامنے سمندروں کی کوئی حیثیت نہیں پہاڑوں کی کوئی حیثیت آگ کی کوئی حیثیت نہیں اور ساری فرمایا کہ میری روحانیت کا جمال یہ ہے وَلَوَ الْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ المَوْلَا تَعَالِ کہ اگر میں اپنی روحانیت کا راز مردے پہ ڈالوں تو وہ اللہ کی ازن سے زندہ ہو جائے یعنی یہ اس طرف بھی رخ ہے نواز شاعت کا ادھر جلال ہے اور ادھر جمال ہے کہ مردہ اگر اس پر میں اپنی روحانیت کی تجلی ڈالوں تو اللہ کے ازن سے وہ زندہ ہو جائے اتنی بڑی جلال اور جمال والی روحانیت کے ہوتے ہوئے حضرت غص پاک رحم اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے کا کام بتدریج اور رائج نظام اور عادی نظام کے مطابق چلایا یعنی پڑھنے پڑھانے کے لحاظ سے خود پڑھنے میں بھی حالانکہ جو مادر ذات ولی ہیں ان کی روحانیت ان کا علم لدنی کتنا ہوگا لیکن باقاعدہ طویل سفر کر کے پتے کھا کے گزارا کر کے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے علوم حاصل کیے اس پہ اکتفاع نہیں کیا جو پہلے اتنے خزانے موجود تھے فرماتے ہیں درست العلم حتی سد قطبہ میں نے علم پڑھا یہاں تک کہ میں کتب بنا بنلت سعدہ مول موال علم کی باقاعدہ تحصیل کی اور امت کو آگے پیغام دیا عام لوگوں کو مشایخ کے بیٹوں کو پیرزادوں کو علماء کے بیٹوں کو سہمزادوں کو کہ یہ درست و تدریس کا سلسلہ فضول نہیں اور اس قدر لازمی ہے کہ حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی جیسا مادر ذات ولی انہوں نے بھی باقاعدہ اس کے لئے ایک طویل وقت گزارا اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی اور پھر تینتیس سال تک آپ آپ نے یہ علم پڑھائے میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ مبزر لگ کہ جن کی روحانیت مردہ زندہ کر سکتی ہے تو کیا عالم نہیں بنا سکتی تو دن میں اٹھارہ اٹھارہ اسباق پڑھاتے تھے یعنی تدریس کے لحاظ سے باقاعدہ وقت دینا پورا اور پڑھانا اور اس کے لحاظ سے پھر مسلسل تینتیس سال تک تدریس کو وقت دینا تو یہ آپ کا پیغام تھا کہ اگرچہ قوت اتنی ہو کہ بندہ اللہ کی ادھر سے مردہ زندہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو لیکن پھر بھی اسے درس و تدریس کا شعبہ جس طرح اس کا تستور اور قانون ہے اس کے مطابق چلانا چاہیے اور باقاعدہ اتنے سال لگا کر لوگوں کو تیار کرنا تقریبا ایک لاکھ وہ علماء ہیں جو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بلا واسطہ شاگرد تھے یعنی یہ وہ لوگ نہیں تعداد میں شمار کیے جو جمعہ کی تقریر سنتے تھے یا ہفتے کے دو دن جو آپ کا درس ہوتا تھا اس سے ہٹ کے جو باقاعدہ سٹوڈنٹ تھے آپ کے پاس اور تینتیس سال میں جو فارغ تحصیل ہوئے لوگ ان کی تعداد ایک لاکھ ہے تو رب ذو جلال نے اتنی ولایت دی اس قدر شان دی لیکن اس کے باوجود تدریس کے لحاظ سے علم دینی آن پڑھانے کے لحاظ سے یہاں وہ سلسلہ نہیں لائے کہ ایک منٹ میں عالم بنا کے نکالتے جائیں پھر باقاعدہ کورس پڑھایا یہ ظاہر ہے کہ ان کے پڑھائے ہوئے ہزاروں علماء سے ایک ایک عالم بڑا قد آور بنا لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی انہو نے درس و تدریس جاگر کی اور یہ ایک سبق تھا بعد والے سے زیادہ نشینوں کے لئے علماء کے لئے اور جو اللہ تعالی کی عادت جاری ہے اس کے مطابق یہ وقت دے کر پڑھا کر علماء کو تیار کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں یہ راز تھا ورنہ ایک ایک تجلی سے علماء تیار کرتے جاتے ہیں یعنی یہ باقاعدہ پڑھا کے کتابیں یہ جو ہمارے درس نظامی کے علوم و فنون ہیں یہ سب کی باقاعدہ ان کے پریڑ لگتے تھے صرف نا بدی بیان اصول تفسیر حدیث فقہ سب پڑھاتے تھے کہ اس کے اندر شاید وہی پیغام تھا کہ جب ربز الجلال نے سیدہ مریم رضی اللہ عنہ ان کے لیے احتمام کیا کہ وہ جس خجور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی اس کو ہرا بھرا کیا فرن اس پہ بھل لگا فوراً پک گیا یہ سب کچھ کر کے جو اتنا عام کسی کے لئے تو بڑا مشکل تھا لیکن رب کے لئے تو کوئی مشکل نہیں تھا یہ سب کچھ کر کے پھر اللہ فرماتاً اتنا فرماتاً سے پہلے اس اس کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا کہ تیار کر کے گھلور نیچے بھی گرا دیتا لیکن آگے کہ بندے کو کسب کی طرف تو متوجہ ہونا چاہئے وہ رب اتنا کر کے بھی اسے پسند ہے کہ کچھ حصہ تو میرے بندے کا کسب بھی ہو تو حضرت غوث پاک رحم اللہ تعالی یعنی یہ کے بعد والی جو صورتحال ہے اس میں لوگ سہولت پسند نہ ہو جائیں علماء مشایخ اور یہ ہی نہ تلاش کرتے رہیں کہ کوئی ایک تجلی ڈال کے یہ عالم بناتا جائے کیونکہ آگے قیامت تک نظام چلنا ہے تو جن میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی ان کو بھی حوصلہ ملے گا کہ اگر غوث پاک دن میں اٹھارہ پیریڈ پڑھاتے رہے ہیں تو ہمیں بھی چار پانچ تو پڑھانے چاہیے یا طلباء کو پڑھنے کے لحاظ سے کہ یہ ان کو یہ نہ ہو کہ ہم تو آج ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کوئی ایک تجلی سے ہمیں عالم بنا دیتا تو لہذا ہم نہیں پڑھتے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی نے یہ صلاحیت رکھتے ہوئے پھر بھی محنت کوشش جد و جود کے ساتھ علماء تیار کیے اسی دستور کے مطابق جو باقیدہ پڑھنے پڑھانے کا دستور ہے تاکہ آگے سہل پسندی نہ آئے اور اپنا جو قصب ہے جد و جود ہے اس کو بروے کار لائے جائے آگے اللہ تعالی کا فضل ہے فرمان ہے من تقرب منی شبر تقربت من حضر حدیث کسی ہے جو ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں تو ایک گز اس کی طرف آجاتا ہوں جو ایک گز آتا میں اس کی طرف دو گز آجاتا ہوں جو پیدل چل کے میری طرف آتا میں اپنی شان کے مطابق دوڑ کے اس کی طرف آجاتا ہوں حضرت غصفات رحمہ اللہ تعالی نے تبلیغ دین کو اپنا شعار بنایا اور آپ محید دین قرار پائے دین کو زندہ کرنے والے دین پہ چونکہ ہر وقت حملوں کا ہونا یہ ایک تہشدہ بات تھی کیونکہ یو ظہرہ والدین اکل ہر دین پر جب اس دین کو غالب کرنا مسلمانوں کا نساب ہے تو پھر جتنے بھی دوسرے دینوں والے ہیں جو سارے جھوٹے ہیں اور باطن ہیں وہ جواباً اس دین کا رستہ روکنے کے لیے سازشیں کریں گے یہ شروع سے ہی معلوم تھا اللہ تعالیٰ نے فرما ولو کری ہر مشرق اگرچہ مشرقین کو یہ تمہاری غلبہ کی جد و جہد غلبہ اسلام کی جد و جہد پسند نہ آئے لیکن پھر بھی کام تمہارا یہی ہے کہ تم نے لوگوں کی خوشلودی کا خیال نہیں کرنا کہ اتنے لوگ اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے اگر اسلام کی حقانیت کی بات کرتے ہیں تو اتنے فرق مذاہب باطلہ خلاف ہو جائیں گے یہ تم نے اس کی طرف دھیان نہیں کرنا بلکہ یہ دیکھنا وَرَضِيْتُ اللَّهِكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین بسند کیا ہے تو میری رضا کو تم نے سامنے رکھنا ہے لوگوں کی وَا وَا کو یا خُلشنوتی کو تم نے بیش نظر نہیں لگنا تو اس بنیاد پر یعنی جو آج ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر حضرتِ غوثِ پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو احیائِ دین کی تحریک ہے کہ جب دین کے اندر اہلِ دین میں کمزوری آ جائے دین پر عمل کرنے کے لحاظ دین تو ہمیشہ ہی پاپر فلہ ہے اہلِ دین کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ مجازن کے دین کمزور ہو گیا حالانکہ دین تو شازور ہے شروع سے اہلِ دین اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے طاقتور ہوتے ہیں تو پھر دین غالب آ جاتا ہے اور عمل چھوڑتے ہیں تھوڑا کرتے ہیں تو پھر دین جو ہے مغلوب ہو جاتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیاء سنتی اندہ فساد امتی فالہو عجر و میات شہید کہ جس نے فساد کے وقت یعنی جب دین ختم ہو رہا ہو اس کی احکام پر عمل اس وقت جس نے ایک سنت کو بھی زندہ کیا اللہ اس کو سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے احیاء دین اتنا بڑا کام ہے من عامل بسنتی اندہ فساد امتی فالہو عجر و میات شہید اور دوسری طرف فرما من جاءہو الموت و ہوا یطلب العلم لیوحی یبیل اسلام بینہو و بین النبیین درجت واحد فی الجنہ کہ جس شخص کو اس جدو جہود میں موت آگئی کہ ابھی وہ دین پڑھ رہا تھا تاکہ پڑھ کے بڑھائے تاکہ پڑھ کے لوگوں تک پہنچائے تاکہ دین پڑھ کے اس کی پھر کتابیں لکھے دین کے لحاظ سے لوگوں کو تیار کرے لیکن ابھی پڑھے ہی نہیں تھا تو فوت ہو گیا مگر پڑھ کیوں رہا تھا لیوحی یا بھیل اسلام کہ وہ اسلام کو زندہ کرنا چاہتا اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے وہ پڑھ رہا تھا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ اس نے تو پڑھا ہی نہیں سارا آگے جو کام کرنا تھا وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں لیکن نیت چونکہ احیاء اسلام کی تھی تو یہ اتنے بڑے کام کی نیت ہے کہ قیامت کے دن اس طالب علم اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے درمیان صرف ایک درجہ کا فرق باقی رہ جائے گا ایک درجہ اگرچہ وہ بھی بہت بڑا ہے زمین سے آسمان جتنا اونچا ہے اتنا جنت کا ایک درجہ ہے مگر یہ بات قابل غور ہے کہ وہ کتنے درجہ کراس کر کے اوپر چلا گیا ایک درجہ باقی رہ گیا اس میں اور انبیاء علیہ السلام میں حالانکہ وہ پڑ سکے ہی نہیں سارا اور وقت ہی نہیں ملا اس کو موت آ گئی لیکن نیت یہ تھی احیاء دین کی کہ دین کو زندہ کیا جائے اور نیت المؤمن خیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے اس کی وجوہات مہدیسین نے جو بتائیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عمل کا تو دائرہ محدود ہے اور نیت اس سے بھی آگے ہے مثلا عمل میں تو ہم میں سے کوئی ساٹ سال نماز پڑے کوئی ستر سال کوئی اسی سال کوئی ایک صدی لیکن نیت تو یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ اگر میں ہزار سال زندہ رہوں تو میں نماز پڑھوں گا تو اگر یہ نیت اس کے جو معمولات ہیں اس کے منافی نہیں ہے منافی کب ہوگی کہ جب اب تو پڑھتا نہیں اور نیت یہ ہے کہ میں ہزار سال پڑھوں گا تو پھر وہ نیت مانی نہیں جائے گی ہے کہ نے دیتا اور آگے یہ نیت کر رہا ہے کاش کہ رم مجھے ہزار سال زندہ رکھے تو میں ہزار سال نماز پڑھوں تو سرکار کے فرمان کے مطابق اسے ہزار سال نماز کا اسواب مل جائے گا دبکہ عمل تو تھوڑا ہے خواہ پچاس سال ساٹھ سال لیکن نیت یہ ہے نیت المؤمن اس حدیث کے اندر جو اس کی نیت ہے احیاء اسلام کی احیاء دین کی اور آگے لگا ہوا تھا یعنی نیت کر کے پھر سو گیا تھا پڑھائی چھوڑ دی تھی دن رات وہ محنت کر رہا تھا کہ میں پولا پڑ جاؤں تاکہ میں معاشرے سے اندھیرے دور کروں اسی دوران اسے موت آگئی تو یہ رستہ ایسا ہے کہ جہاں کی کی ہوئی جد و جہد فضول نہیں جاتی نیت کی بنیاد پر اسے منزل تک پہنچنے کا ثواب مل گیا ہے بینہو و بینن نبیین دراجاتو واحدہ فیل جنت تو ہمارے ماحول میں چونکہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ کہاں کہاں سے جڑے کاٹی جا رہی کہاں کہاں سے ملت کی کشتی میں سراح کرنے والے کر رہے ہیں کہ یہ ڈوب جائے ماہ کہاں کہاں سے کتنے طریقوں سے ہماری نسلوں کو لا دین بنانے کے لیے بے دین اور ملحب بنانے کے لیے دن رات ساسیوں رہی ہیں کتنے ایسے زہر ہیں جن پر مٹھاس لگا کے امت کو کھلایا جا رہا ہے کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں کومی کو مینار اور مینار کو کمہ کرا دیا جا رہا ہے تو اس بنیاد پر یعنی ہر فرد امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ احیاء دین کے لیے اپنا کردار ادا کرے یعنی حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی نے اپنے مریدین کے لیے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ وہ احیاء دین کے لیے خود بھی شریعت پہ عمل کریں اور اوروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللی کل اللی یعنی جہاں آپ نے اپنے مرید کے لیے اپنا سہارا بتایا اور اس کو لوگ پڑھ پڑھ کے خوش بھی ہوتے ہیں تو وہاں آپ نے مرید کو ایک نساب بھی دیا کہ اگر میرا مرید ہے تو پھر یہ تم نے کرنا ہے ادھر یہ ہے مرید لا تخف اللہ ربی اتانی رفعت نلت المنالی مرید لا تخف واشن فین ازوم قاتل اند القتال کہ میرے مرید تجھ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں لب نے مجھ طاقت دی ہوئی ہے کہ جب تجھے مشکل پیش آئے گی تو میں پہنچ جاؤں گا اور ساتھ کہ جو میرے مرید ہیں جن کو میں خوشکبری سنا رہا ہوں ان کا نصاب کیا ہے کہ وہ میرے مرید ہوں گے اور میرے مریدین کی لسٹ میں وہ شامل ہوں گے جس وقت خہشات کا بازار جوش پر ہو اس وقت میرے مرید ہر گناہ سے بچاؤ کا روزہ رکھ لیتے ہیں ہواجر یہ ہے کہ وہ وقت دوپیر کہا جب دوب بڑی تیز ہو اور بندے کو پیاس لگی ہوئی ہو اور دل کرے کہ میں پانی پی روں تو اس وقت روزہ دار جو ہے وہ پانی نہیں پیتا جو کہ اس نے روزہ رکھا ہوا جس طرح دوپیر کا وقت جو ہے گرمی کے اندر اس میں طلب ہے پانی کی تو ایسے ہی ہر ہر عزب کے لیے ایک دوب ہے اور ہر عزب کے لیے ایک اس کی گناہ کی دیوانڈ ہے وہ یعنی جیسے دوپہر کی دھوپ میں پیاس لگتی ہے ایسی آنکھ کے لیے بھی ایک دھوپ ہے جس دھوپ میں اس کو یہ بیچینی ہے کہ میں اس کی طرف دیکھوں جس کی طرف دیکھنا رب نے حرام کر رکھا ہے میں وہ سنوں جو سننا رب نے حرام کر رکھا ہے یعنی اس طرح کی صورتح حال کے گناہوں کا اتنا دور دورہ اور اس قدر انسان کے اندر اس میں ملوث ہو جانے کے لیے بے چینی جب پائی جاتی ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید اتنے دلیر ہیں یہ اس ماحول میں روزہ رکھ کے ثابت کر دیتے ہیں کہ ان کا دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں ہے نہ ان کی آنکھ گندی ہوتی ہے نہ ان کے کان گندے ہوتے ہیں وہ ہر خہش کے مقابلے میں شریعت کا روزہ رکھ لیتے ہیں کہ اپنی زبان کو روزہ رکھوا لیتے ہیں کہ تم ساری زندگی وہ نہیں بول سکتی کہ جو بولنا شریعت نے حرام کیا آنکھ کو ساری زندگی روزہ رکھوا لیتے کہ ادھر تو نہیں دیکھ سکتی کہ جہاں دیکھنے سے رب ناراض ہوتا ہے کان کو روزہ رکھواتے ہیں کہ وہ تم نہیں سن سکتے جو سننے سے رب ناراض ہوتا ہے یہ نساب بھی دیا اور پھر کہا مریدی لا دخف تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو سلیبس ہے سلیبس غوثی بغدادی اس کی طرف متوجہ ہونا یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ سے منسلک ہونے کے لئے شرائط ہیں یہ پائی جائیں گی تو اگلا پھر اس پر مرتب ہوگا جو ان کی طرف سے توجہ ہے اور وہ کہتے اللہ کے سارے شہر میرے حکم کے تابعے ہیں وہ میرا ملک ہیں بلاد اللہ ملک کی تحت حکمی اور دوسری میں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کخرد اللہ تین اللہ حکم تسالی کہ میں اللہ کے سارے شہروں کو یوں دیکھ لیتا ہوں جس طرح کے ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے تو یہ ساری آگے اس پر مرتب ہوں گی جو خود انہوں نے کورس کیا اور اپنے سے منسلک ہونے کے لیے شرط بتائی کہ رجالی لفظ یہ ہے رجالی یعنی میرے جوان مرد اور دلیل لوگ جو میرے ہیں یعنی میرے مریب وفی ذرہ بلیالی کلالی وہ اور ہیں جو راتوں کے اندھیروں میں چھپے ہوتے ہیں میرے مرید کیا ہے وفی ذرہ اللہ لیالی کلالی وہ جہاں جہاں دنیا میں ہوں وہ راتوں کے اندھیروں میں ستاروں کی طرح چمکتے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بندگی کر رہے ہوتے وہ مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ راتوں کے اندھیروں کے اندھر ان کی پیچان ہے کہ وہ دور سے چمکتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں کہ یہ شیخ عبدالقادر جلانی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس تعلق کی بلیات پر یہ شہوتوں اور خواہشات کی سواری نہیں ہے کہ ان پہ خواہشات اور شہوتیں سوار ہو جائیں بلکہ یہ اپنی نفس کشی کرتے ہیں اور خواہشات کی خلاف برزی کرتے کرتے یہ تجرد کی طرف آتے ہیں اور حضرت غوث پاڑ رضی اللہ عنہ انہیں اپنی طرف پھر منصوب فرماتے تو اس میں فتنوں کے مقابلے میں آج کے حالات کے اندر ہم عجم میں مثلا یہ جو اس وقت میں اردو میں تقریر کر رہا جب اسلام عجم میں آیا تو کافی وقت تک خطبہ عربی یہی ہوتا تھا اردو میں تقریر نہیں ہوتی تھی کہ اصل جو خطبہ یعنی مسجد نبی شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تو وہ جمعہ کے دو خطبے ہیں جو ہم ازان کے بعد دیتے ہیں تو ایسے ہی نظام رائج تھا برے سغیر میں لیکن پھر ضرورت محسوس کی گئی کہ یہ اجتماع ہوتا ہے ہمارا ایک ہفتے کے بعد تو اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو عربی کا نہیں پتا کہ کیا پڑا جا رہا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ آدھا خطبہ یعنی ایک خطبہ عربی پڑھ کے دوسرے خطبے سے پہلے درمیان میں تقریر کی جاتی تھی اور یہ یعنی یہ جو تقریباً سترسی سال تک یعنی بکی شریف میں تعافید الحدیث رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا اور پھر یہ کہ دونوں خطبے بعد میں دیے جائیں اور پہلے تقریر کی جائے اور پھر تقریر لمبی شروع ہو گئی تو اس کو مفید سمجھا گیا اس کے ذریعے سے لوگوں کی ذہنی تربیت ہوئی اس کی وجہ سے لوگ دین سے واقف ہوئے اس کی وجہ سے برے صغیر میں دین سمجھنے والوں میں وقوت آئی اور انگریز کے زمانے سے پھر یہ ضرورت انہوں نے محسوس کی کہ یہ جو خطبہ اردو یا پنجابی والا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے یعنی یہ کہ یہ پڑھا ہوا خطبہ دیں لکھا ہوا اس کو پڑھ کر جو حکومت کہے وہ بتائیں چونکہ اپنے طور پر سلیل کے لئے لیکن آج تک اس کو عملی جامع نہیں پینا جا سکا اور انشاءاللہ نہیں پینا جائے گا کہ خطبہ سرکاری نہیں ہوگا خطبہ سرکار مدینہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا ہی ہوگا تو یہ ایک قوت بن گئی دین کی کہ درس نظامی پڑھنے کے لئے وقت نہیں سب کے پاس تو یہ جمعہ کا جو اعتماع ہے وہ عربی خطبہ اپنی جگہ جمعہ کے لحاظ سے لازم ہے لیکن لوگوں سے ہم کلام ہونا چاہیے اور جو کرنٹ ایشوز ہوں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے پھر ہمارے عرف میں بالکل بعد میں آ کر ضرورت اب جب ادھر سے مثلا حملہ ہزار ہو رہا ہے روزانہ اور ہم ہفتے کے بعد تھوڑا سا بچاؤ کی بات کریں تو یہ کہاں پورا پڑے گا تو پھر مزید اس کے پیش نظر یہ سوچا گیا کہ یہ جنازے میں جو مسلمان اکٹے ہوتے ہیں چند منٹ اس وقت بھی ان کو دین کی بات بتائی جائے دل موم ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ سمجھ جائے پھر یہ کہ جو کل شریف کا ختم ہے اس میں بھی تو تقریر ہونی چاہیے چیلم شریف میں تقریر ہونی چاہیے اردو کے اندر اب اس پر قوم آ گئی اور اس کو سواب سمجھ شروع ہو گئے عام لوگ بھی اور یہ کہ ہمارے جانے والے کے لئے اس میں بہتری ہے آئے ہوئے لوگوں کو کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا تو میں یہ سوچتا ہوں یہ غمی کے موقع پر اگر ہمیں نیکی کی ضرورت ہے تو شادی کے موقع پر کیوں نہیں ضرورت ہے یعنی اگر غمی کے موقع کا مجمع ہم چاہتے ہیں کہ ادھر سے جو تیر برس رہے ہیں شیطانوں کی طرف سے تو کچھ نہ کچھ تو ہم پٹی باندھیں کچھ نہ کچھ تو بچاؤ کریں تو جیسے مرگ ہے مومن کو وہاں بھی نیکی کی ضرورت ہے جانے والے کے لئے اور پچھلوں کے لئے تو مومن کی تو تو بنا بنایا مجمع روزانہ ہزاروں اجتماعات شادی کے نام پر ہوتے ہیں اور وہ بربادی کی نظر ہو جاتے یعنی جہاں پر سپیرچول مارل ویلیوز کا جنازہ نکالا جا رہا ہے جہاں پہ گناہ کا دھندہ ہو رہا ہے جہاں پہ آنکھوں کو بدکاری کرائی جا رہی ہے جہاں پہ شیطان ننگا ناچ رہا ہے جہاں قریانی فہاشی کی وجہ سے بے برکتی اور نحوست آ رہی ہے اور نام کیا ہے اور نکاح مسنون اور سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے اور کام سارے وہ کیے جا رہے ہیں کہ جو سنت کے اپوزیت ہیں تو یہ یعنی جہاں ایک سنت کا احتمام ہے اور اتنی اس کی اہمیت ہے کہ شریعت کہتی اگر تمہیں کوئی ولیم کی دعوت دے تو ضرور قبول کرو اور شریعت قدر یہ کہتی ہے کہت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے تو ڈھول کی آواز آئی تو آپ نے کانوں میں انگلی دے لی اور دور تک چلے گئے اور ساتھ جو نابالک بچہ تھا اس سے پوچھا آواز آرہی ہے یا نہیں آرہی اس نے کہا نہیں آرہ تو تو پھر انگلی بہر نکالی کہ میرے کان گندے نہ ہو جائیں تو شریعت جہاں بھیجتنے پر زور دے رہی ہے کہ ضرور جاؤ تو وہاں شریعت بندے کو گناہگار تو نہیں کروانا چاہتی کہ وہاں جائے اور اس کے کان گندے ہو جائیں تو اس بنیاد پر یعنی وہ وقت جس کی شاید کچھ لوگ چھوٹ سمجھ لیتے ہیں کہ آگے پیچھے تو ہم آجی نوازی ہیں لیکن آج چونکہ شادی ہے تو اس کے اندر شیطان نے ورگ لائی ہوتا ہے تو ڈبل نقصان ہو رہا ہے ایک تو یہ کشریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی دوسرا کہ اتنے لوگ اکٹے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی نیکی کا بیغام نہیں دیا گیا اور ادھر سے ضرورت تھی فصل انسانی دھوک جو گناہوں کی اس کی وجہ سے کہت پڑا ہوا کہ کوئی بارش ہو اور سہراب ہو جائے فصل اور بارش کا موقع خود بخود ضائع کر دیا جاتا اس بنیاد پر میں یہ آپ کے ذریعے پیغام پہنچا رہا ہوں لائی بھی چل رہا ہے کہ شادی کے لحاظ سے ایک تو اس میں بچت بھی ہے وہ ناچ گانا اور وہ کنجر عزم اور اس طرح کی صورتحال دوسرا یہ سب کچھ جہنم کا اندن ہے شریعت کی خلاف ورزی ہے اور آگے نسل کو پرباد کرنا ہے یعنی جس نئی زندگی کے آغاز میں اتنے گناہ کیے جا رہے ہیں آگے اس میں برکتوں کی تمنا کیسے ہو تو اتنا بڑا اجتماع حال بھرے ہوئے شادی حال اور سارے گھروں سے وقت نکال کے آئے ہیں اور اگر اسی مرحلہ کے لحاظ سے یا ان کی آگے زندگی کے لحاظ سے جو جانے والے کے لئے ضرورت ہے تو زندہ رہنے والوں کو بھی دین کی ضرورت ہے جو بیٹے ہیں ان کی بھی فکر آخرت کی ضرورت ہے اس وقت زیادہ ضرورت ہے جنازے میں تو سامنے میت ہے تو پھر کچھ ڈرے ہوئے ہیں اب شیطان اپنی سواری کرنا چاہتا ہے سب پہ تو اب زیادہ ڈرانا ضروری ہے ان کو بتایا جائے کہ جہاں بجتی ہے شاہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں یہ گاڑی دولہ دولن کی کبھی یہی موت گاڑی بھی ہوگی اس کا بھی سوچنا احتمام کرنا چاہی تو پھر یعنی وہ جو شدت ہے گناہ کی بے حیائی اور یعنی فعاشی کی اس میں کمی آسکتی ہے دین کا ابلاغ ہو سکتا ہے پیغام پہنچ سکتا روزانہ کے اگر پاکستان میں ایک لاکھ اجتماع بارات کے حالوں میں موجود ہیں تو ایک لاکھ لاکھ جگہ قرآن و سنت کا پیغام دیا جائے ایک لاکھ جگہ انگریز کا رد کیا جائے ایک لاکھ جگہ ویسٹ کا جو ایجنڈا ہے اس کے خلاف قرآن و سنت کا پیغام دیا جائے تو کونسا میڈیا ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے کونسا ظلم اور ستم کا جو دھندہ ہے وہ دین اسلام کی قوت کو روک سکتا ہے اس بنیاد پر یعنی اس موقع پر دو چار آیات صرف دس منٹ کا پیغام جام انداز میں اگر وہاں دے دیا جائے باقی بچنا تو کسی اپنی خوش قسمتی اور نصیب سے ہے لیکن یہ احتمام کرنے والے کو تو سباب مل جائے گا کہ جس کے بیٹے یا بیٹی کی شادی تھی اور اس نے یہ احتمام کرایا اور کیا اس کے لحاظ سے وہ تو اس سلسلہ میں سرخرو ہو جائے گا اور آگے صورتحال اس کے لحاظ سے پھر یقیناً یہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ایسا گی اس وقت کی نیکی کی دعوت بھی یقیناً رنگ لائے گی اور پھر جو جیسے جمعہ کا خطبہ ہے ایسے ہی نکاح کا خطبہ ہے تو جمعہ کے خطبے کے ساتھ ہم نے اس خطبے کا اردو بیان تو ضروری سمجھ لیا لیکن اتنی صدیوں کے گزرنے کے باوجود آج تک ہم نے نکاح کے خطبے کیا ترجمہ ضروری نہیں سمجھا اور نکاح کے خطبے کا جو بیان ہے کہ پہلے اردو میں بیان کر دیا جائے پھر عربی خطبہ پڑھ لیا جائے وہ ہم نے ضروری نہیں سمجھا اتنی تو ہمیں ترقی کر جانی چاہیے کہ اگر یہ اردو خطبہ جمعے میں جو پہلے نہیں دیا جاتا تھا عجم کے اندر صرف دین کے احیاء کے لیے کہ دین زندہ رہے باقی رہے یہ ہم نے شروع کیا تو پھر یہ جو خطبہ ہے نکاح اس کا مطلب بھی تو برات میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دولے سمیت پتہ نہیں کہ یہ پڑا کیا جا رہا ہے یہ بولا کیا جا رہا ہے یہ حکم کیا ہے نکاح کا اس کے تقاضے کیا ہیں آداب کیا ہیں طلاق کیسے ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اتنے لفظوں سے بھی یہ کچھ ہو جاتا ہے پوری زندگی میں فرق پڑ جاتا ہے تو یہ اسلام میں ویسے بھی یعنی جس طرح نماز فرض ہے ایسے ہی بالغ مرد پہ نکاح طلاق کے مسائل کو سمجھنا بھی فرض ہے اسی نکتہ نظر کا فرض ایک جیسا اس